بسم اللہ الرحمن الرحیم فیڈیو کو سنیں آپ اس وظیفے کو شروع کر دیجئے اور آپ نے اس وظیفے کو کرنے کے بعد رات کو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے تنہائی میں بیٹھ کر دعا کرنے کیوں ضروری ہے اس کے مطالق میں آج ایک بہت ہی پر اثر سا واقعہ لے کر بہت ہی پیارا سا واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں تو پہلے میں آپ سے وہ واقعہ بیان کروں گی تاکہ اس کے ذریعے آپ کا یقین بڑھ سکے اور اس کے بعد میں آپ کو وظیفہ شیئر کروں گی اور آپ نے بلکل اسی طریقے سے وظیفہ کرنا ہے جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ بہت سی خواتین جو یہ میرے بتاہ ہوئے وظائف کرتی ہیں اور بلکل اسی طریقے سے کرتی ہیں جیسے میں کہتی ہوں تو اسی مہینے میں ان کے پوزیٹیف کمیٹ آتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اولاد کی نعمت اطاع کر دی ہے اور بہت وقتاں فوقتاں میں ان کے کمیٹ سن کے سکرین شورٹ شیئر کرتی ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بھی بیماری پیدا کی ہے اس کا علاج لازمی پیدا کیا ہے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی کہ جس کا کوئی علاج اللہ پاک نے نہیں پیدا کیا یہاں تک کہ غم اور پریشانی کا علاج بھی اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کہہ دینا 99 بیماریوں کا علاج ہے جس میں سب سے ہلکی بیماری جو ہے وہ غم ہے تو آپ نے بھی غم نہیں کرنا بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی اور جو یہ میں ذکر آج آپ کو بتاؤں گی رجب سے پہلے پہلے آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے اور انشاءاللہ پوری امید ہے کہ اللہ پاک آپ کو رجب کے مہینے میں اولاد کی خوشکبری عطا فرمائیں گے پچھلے بھی جتنے وظیفے میں نے بتائے ہیں کسی بھی مہینے کو خاص کر کے اس کو جس نے بھی مکمل کر لیا اللہ پاک نے اس کی دعا ضرور سنی ہے میں بھی دعائیں کرتی ہوں اپنے تمام سبسکرائبرز کے لیے کہ اللہ تبارک وطالعہ میرے تمام سبسکرائبر کو اور وہ لوگ جو سبسکرائبر نہیں ہیں لیکن اولاد کی نمت سے محروم ہے اللہ ان کی جھولیوں کو اولاد کی نمت سے بھر دے آج جو خاص واقعہ میں نے آپ کے ساتھ ذکر کرنا ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ اخلاص کے حوالے سے پسند آئے کہ ایک شخص کی عادت تھی کہ وہ ازان سے کافی پہلے مسجد چلا جاتا اور وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا اس طرح جماعت ہونے سے پہلے کافی قرآن مجید کی تلاوت کر لیتا تھا آج بھی اسی طرح ہوں سے ہوا کہ وہ مسجد میں بیٹھا تلاوت کر رہا تھا ابھی ازان نہیں ہوئی تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد میں داخل ہوا اور ہاتھ میں دھو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اس نے مسکرا کر بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے بھی مسکرا کر جواب دے دیا وہ سر جھکا کر پھر تلاوت میں مشکول ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد تلاوت کے دوران اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ چھوٹا سا بچہ اپنے ننے ننے ہاتھ اٹھا کر آنکھیں بند کر کے دعا مانگ رہا تھا اس کے لبوں پر مسکراہت پھیل گئی بچے کا دعا مانگنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ وہ بے ساختہ قرآن مجید بند کر کر اس کو دیکھنے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ بچے نے دعا ختم کر لی اور اپنے دونوں ہاتھ اپنے مو پر پھیل لیا اور باہر جانے لگا تو اس کا دل چاہا کہ وہ اس بچے کی حوصلہ اوزائی کے لیے اس کو کچھ دے اس نے بچے کو بلایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر اس کو سو کا نوٹ دے دیا بچے نے تھوڑی سی ہچکچاہت کے بعد وہ نوٹ قبول کر لیا اس نے بچے سے کہا کہ ایک منٹ رکو مجھے بتاؤ تم نے اللہ سے دعا میں کیا مانگا ہے بچے نے مسکراتے ہوئے کہا میرا چوکلیٹ کھانے کا دل کر رہا تھا تو میں نے اللہ جی سے سو روپے مانگے تھے یہ کہہ کر وہ تو چلا گیا لیکن جاتے جاتے وہ اللہ تبارک و تعالی سے خلوص اور یقین کے ساتھ دعا مانگنے کا ایک طریقہ سکھا گیا دیکھئے کس طرح سے ابھی اس نے دعا مانگی ابھی اپنے دونوں ہاتھ مو پہ پھیرے اور اللہ پاک نے اس کی دعا کو اس آدمی کے ذریعے سے پورا کر دیا فوراں اس کو سو روپے دلوا دیئے بس ہماری دعاوں میں اسی اخلاص اور یقین کی کمی ہے یقین کیجئے اللہ پاک نے کوئی بھی بیماری بغیر علاج کے پیدا نہیں کی اللہ کے ذکر میں ہر بیماری کا علاج ہے قرآن مجید ہماری ہدایت کے لئے نازل کیا گیا ہے لیکن اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ میں نے مومنین کے لئے اس کو شفاہ بنایا ہے مومنین بو لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ واقعی اللہ کا پیغام جو ہے بھیجا ہوا حق ہے سچ ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے اس میں سے ہی شفاہ مل جاتی ہے بڑی سے بڑی بیماری ہو کینسر سے لے کر سر درد کا علاج تک قرآن مجید میں موجود ہے تو آج کیا وظیفہ بتاتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پڑھنا ہے مجھے پہلی مرتبہ سننا ہے میرے سبسکرائبر نہیں ہیں تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دینے سے میرے چینل کی ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہن جاتی ہے آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں آپ میسے پیس بک کے پیج مہبے اسلام کو لائک کیجئے اور اس کے میسنجر میں آپ مجھے میسیجز کر سکتے ہیں میسیجز کیا کریں کال نہ کیا کریں کیونکہ میسیج تو میں کسی بھی فری وقت میں آپ کو جواب دے سکتی ہوں لیکن کال کے لیے مجھے ایک سپیسیفک ٹائم چاہیے جو ہر وقت میرے پاس میسر نہیں ہوتا اس کے ساتھ سن میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دعائیں لازمی کیا کریں اور کمیٹ میں اپنا نام لکھ کر دعا کی درخواست لازمی کیا کریں ہو سکتا ہے کسی کے آمین کہہ دینے سے آپ کے حق میں دعا کر دینے سے اللہ پاک آپ کی دیرینہ خواہش کو پورا کر دے آپ کی جھولی میں اولاد کی نعمت آجائے اور کسی کے آمین کہہ دینے سے اللہ پاک اس کو بھی اولاد کی نعمت عطا فرما دے اچھی لگی ہیں وظیفے کی طرف آتے ہیں وظیفہ آپ نے کیا کرنا ہے سورہ بکرہ کی ایک بہت ہی پیاری سی آیت ہے جو عرض کے خزانوں میں سے ہے وہ ہے آیت الکرسی اس کی پہلی آیت اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم اسی طریقے سے آپ نے اس کو روزانہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے اس عدد کو آپ نے شام ہونے تک پورا کر لینا ہے اور پھر رات کو عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد کسی بھی وقت جب آپ کو ری وقت ملے کہ آپ ہوں اور اللہ تبارک و تعالی ہوں تو بالکل اس بچے کی طرح بیٹھ کر یقین اور اخلاص کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی ہے اپنے حق میں اور تمام ان لوگوں کے حق میں جو اولاد کی نمت سے محلوم ہیں ہماری دعا کے قبولیت کی شرط یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کے لئے دعا کی جائے جو اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہ جب آپ تمام لوگوں کے لئے پسند کرنے لگ جائیں گے تو آپ کی دعاوں کے قبول ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی بالکل اسی بچے کی طرح اللہ سے خالص ہو کر دعا مانگنی ہے اس یقین کے ساتھ کہ ادھر میں نے موہ پر ہاتھ پھیڑنا ہے آمین کے بعد اور ادھر اللہ پاک نے جس طرح اس بندے کی شکل میں اللہ نے اس بچے کی دعا کا قبول کر دیا اسی طرح اللہ پاک مجھے بھی اولاد کی خوش خبری سنا دیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت مند تندرستی والی اولاد عطا فرمائے اور جن لوگوں کی اولاد ہے اللہ پاک ان کو ہدایتی آفتہ بنائے دنیا اور آخرت میں اللہ پاک ان کو کامیابی عطا فرمائے اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی آپ کی جائز خواہشات ہیں اس کو پورا فرمائے امید کرتی ہوں رجب کی آنے سے پہلے آپ اس وظیفے کو ضرور کریں گے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے جہاں آپ اپنے لئے دعا کریں تمام بے اولادوں کے لئے دعا کرنے کے ساتھ ساتھ میرے لئے بھی دعا کیا کریں مزید نئی ویڈیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ